بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم میں پروفیسر مشرف محمود آپ سے مخاطب ہوں عزیز طلبہ ہم سال دوم کا سبق نمبر نو مولانا زفریلی خان کا مطالعہ کر رہے تھے اس کے پہلے دو لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں سماعت کر لیجئے گا پہلے لیکچر میں ہم نے مصنف کا تعرف خانکہ نگاری کا تعرف اور مولانا زفریلی خان کے ذاتی اصاف دے کے دوسرے لیکچر میں ہم نے پہلا صفحہ مکمل کیا اور دوسرے صفحے کے دو پیراغراف کر لیے آج ہم تیسرے لیکچر میں دوسرے صفحے کا یعنی صفحہ نمبر پچپن کے آخری پیراغراف سے شروع کر دیں آخری پیراغراف جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس میں وضعت کی تھی پچھلے لیکچر میں نے کہ مولانا چراغ سنسرت کلکتہ سے لاہور آئے ہوئے ہیں اور مولانا کے پاس اخبار کے دفتر میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور مولانا زفریلی خانون کو کہتے ہیں میرے ساتھ سیر کو چلیں وہ انکار کر دیتے ہیں بہانہ بنا لیتے ہیں کیونکہ ان کو شائق احمد عثمانی نے پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ یہ تو ان کو عادت ہے روز کا ایمیل توڑنے کی تو انہوں نے اس دن تو بہانہ بنا لیا لیکن ساتھ ہی فیصلہ کر لیا کہ یہ دفتر چھوڑ دوں گا اور ساتھ ہی وہ یہ بھی جان گئے کہ مولانا تون سے محروم کیوں ہے بڑا اہم پیراغراف اور ملچس پیراغراف ہے آخری پیراغراف سفر نمبر دو کا آگے چل کر معلوم ہوا کہ انہیں صرف دوڑنے ہوں نہیں یعنی مولانا زفریلی خان کو صرف دوڑنے اور ڈنٹر پیلنے کا شوق نہیں ہے مقدر بھی ہلاتے ہیں نیزہ بازی اور شہ سواری میں برک ہیں پیراکی اور کشتی گری میں بھی بند نہیں رکھتے نشانہ بھی اچھا لگاتے ہیں یہ عزیز طلبہ یہ وہ نکتہ ہے جو پہلے لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولانا زفریلی خان متنوہ اصاف کے حامل ہیں ہما جہد شخصیت ہیں ان میں بہت سی خوبیاں ہیں بہت سے اصاف ہیں اور ایسے اصاف ہیں جو ایک دوسرے سے قدر مختلف ہیں میں نے بہت تفصیل سے آپ کو بتایا تھا مولانا کا عالم دینوں نے سمجھ میں آتی ہے سیاستدان ہونا شاعر ہونا عدیب ہونا کلمکار ہونا یہ ساری صفات آپ میں تھی لیکن سب کا تعلق کہیں نہ کہیں کلم اور علم و عدب سے ہے الفاظ کی جڑت سے ہے جو الفاظ کا استعمال جانتا ہے وہ شاعر بھی ہو سکتا ہے اخبار نویس بھی ہو سکتا ہے سیاستدان بھی ہو سکتا ہے کالم نگار بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں کچھ ایسی صفات کا ذکر آیا ہے جو عام طور پر ایک ہی شخص میں اتنی صفات اکٹی نہیں ہوتی تو دوسرے صفحے کے آخری پیراغراف میں مولانا کے مشاغل اور مصروفیات کا ذکر کیا گیا ہے پہلی بات کیا کیا گیا ہے جی کہ دوڑنے کی بات ہو رہی ہے یعنی جب مولانا دوڑ لگانے پر آتے ہیں دوڑتے ہیں تو کوئی مولانا جیسا دوڑ نہیں سکتا پھر بات ہے دنٹر پیلنا یہ ایک طرح کی اکسرسائز ہے آپ پوشپ کہہ لیں بیٹھنا اٹھنا اس طرح کی ایک جسمانی اکسرسائز ہوتی ہے وہ کرتے ہیں تو وہ بھی بہت مارد سے اور بڑی مشاکت طلب ہے اس کے بعد آگئی جی مقدر ہلانا یہ پہلے زمانے میں ایک بڑے وزن ہوتا تھا لکڑی کا اس کو اٹھانا جس کو آپ آج کے زمانے میں ویٹ لفٹنگ کہہ لیں یعنی اس کو اٹھانا اور رکھنا اس میں بھی بڑے ماہر ہیں نیزہ بازی میں بھی بہت ماہر ہیں ان کے ہاتھ میں نیزہ دے رہے ہیں نیزہ لگاتے ہیں بالکل این نشانے پر لگاتے ہیں نیزہ لگانے پہیں تو ان جیسا کوئی نیزہ باز نہیں ہو سکتا شہ سوار ہیں گھڑ سواری جب بھی یہ گھوڑا دھوڑانے پر آتے ہیں کوئی ان کے برابر گھوڑا نہیں دھوڑا سکتا آگے نکل جاتے ہیں جب پانی میں اترتے ہیں پیراک ان جیسا کوئی تیر نہیں سکتا تیرنے میں سب سے آگے ہیں کشتی میں بیٹھتے ہیں تو جو چپو کی کشتی تو ان جیسی کوئی تیز کشتی نہیں چلا سکتا تو ان جیسا کوئی اچھا نشانہ نہیں لگا سکتا یہ ساری صفات مولانا زفریلی خان میں موجود ہیں اس کے علاوہ شاعر بھی ہیں عدیب بھی ہیں اکبار نویس بھی ہیں مفقر بھی ہیں تو اللہ تعالی نے بہت سی صفات مولانا زفریلی خان کو عطا کی تھی آخر میں بڑی دلچسپ بات آئی ہے فوج میں خدمات ایک جگہ پہ ویٹھے ہوئے ہیں فوجی اپنی مشک کر رہے ہیں کرتب دکھا رہے ہیں آپ اس گیم کو جانتے ہوگے گھوڑے پر فوجی بیٹھتے ہیں ان کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا ہے زمین کے اندر ایک لکڑی کی میخ ہے ایک لکڑی گاڑ دی جاتے گیا ہے چلتے ہوئے گھوڑے سے اس نیزے کی مدد سے اس طرح سے میخ کو نکالنا ہوتا ہے آپ کو نکال سکتا ہے جو گھوڑ سواری میں بھی ماہر ہو جو نشانہ بازی میں بھی ماہر ہو جس کا نشانہ بھی ٹھیک ہو اور جو بیلس بھی اپنے آپ کو کر سکتا ہو تو فوجیوں سے ہو نہیں پا رہا تھا مولانا کو جو جوش آیا اٹھے گھوڑا لیا نیزہ لیا اور پہلی کوشش میں میخ نکال کے دکھا دی انگریز فن کی قدر تو کرتے تھے ان کو فوراں فوج میں جاب کے اوفر دی گئی اور ڈائریکٹ فوج میں آفیسر برتی ہو گئے یہ الگ بات ہے شائر تھے شائر جیئے ذریع نہیں کرتا اور فوج میں صرف یسر ہوتا ہے جتری رفتار سے گئے تھے اتری رفتار سے استیفہ دے کر واپس آ گئے لیکن بہن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں قابلیت کتنی تھی اس کے ساتھ عزیز دوسرا صفحہ مکمل ہوا بڑھتے ہیں تیسرے صفحے کی طرف یہ پہلا صفحہ تھا دوسرا تھا تیسرے صفحے پہ آئے دوسرے صفحے کی آخری لائن میں ایک بات لکھتے ہیں مصنف چراغ حسن حسرت وہ کہتے ہیں میرے پاس کوئی شخص کوئی شخص یعنی ایک آدمی تھے تعلیمی آفتہ تھے لیکن مولانا کی شائری کو انہوں نے مکمل طور پر نہیں پڑھاتا کچھ چیزیں جس کو اب سیلیکٹیو سٹیڈی کہتے ہیں پڑھی تھی تو وہ کوئی صاحب مولانا سے بحث کرنے لگے کہ مولانا شائر تو اچھے ہیں محاورے کے استاد ہے زبان بندی خوب ہوتی ہے لیکن ان کے ہاں حقیقی شائری کام ہے اب ذن میں رکھیں حقیقی شائری کہا جاتا تھا یا کہا جاتا ہے وہ شائری جس میں عشق و محبت کی بات ہو عشق مجازی کی بات ہو حسن و عشقی باردات ہو اس کو حقیقی شائری سمجھا جاتا تھا تو ایک شخص جو تعلیمی آفتہ تو ہے لیکن مولانا کو پورے طور پر نہیں پڑھا وہ کہتے ہیں مولانا شائر اچھے ہیں مگر ان کے ہاں حقیقی شائری کام ہے کوئی شخص کس سے بیعث کر رہے ہیں چراغ حسن حسرت سے تو حسرت کہتے ہیں میں نے اسے پوچھا کہ مولانا کی تین نظموں کا نام لیا بحیرہ کلزم لندن کی ایک صبح اور رامائن کا ایک سین یہ نظمیں ہیں مولانا کی میں نے پوچھا پہنے نظمیں پڑھی ہیں تو انہوں نے کہا میں نے یہ نظمیں تو نہیں پڑھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مولانا عشق و محبت کی شائری نہیں کر سکتے بحث شروع کرتے ہیں اب عزیز طلبہ بات کو سمجھئے جب کوئی بحث پر آ جائے نا تو اسے بحث کرنا فضول ہے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے جب آپ کو لگے کہ ایک شخص بحث پر اتر ہے تو موضوع کو بدل دیا جاتا ہے تو چراغ حسرت حسرت میں میں ایسے کیا بجائے اس کے کہ اس کو جواب دیتے موضوع بدل کر شیر خانی شروع کر دی شیر سنانے شروع کر دی اچھے اچھے جس پر ان صاحب نے داد دینا شروع کر دی تو تیسرے صفحے میں بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے مولانا کی شائری پر تنقیدی بیعث ہو رہی ہے ایک شخص سے مولانا زفر علی خان کی اے سوری ایک شخص کی چراغ حسرت سے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مولانا کی میں حقیقی شائری نہیں ہے یعنی حقیقی شائری نہ ہونے کا تاثر دے رہا ہے کہنا یہ چاہ رہی ہے مساندف کہ عام لوگ اس بات سے لا علم تھے عام لوگ سمجھتے تھے کہ مولانا عشق و محبت کی حقیقی شائری نہیں کر سکتے لہذا مساندف نے کیا کیا گفتگو کا پہلو بدل کر شیر سنانا شروع کر دیئے مختلف شورا کے شیر سنانا شروع کر دیئے اس کے بعد عزیز طلبات تین اشار کا ذکر ہے پہلے انہوں نے ایک شیر پڑا شاد کا دیکھا کیے وہ مست نگاہوں سے بار بار جب تک شراب آئی کئی دور ہو گئے خوبصورت شیر ادم کا مفہوم سمجھئے وہ سے مطلب محبوب محبوب کی مخبور مری نگاہیں نشیلی نگاہیں جن میں نشا موجود یا جن کو دیکھ کر عاشق پہ نشا تاری ہو جائے تو جب محبوب نے اپنی نشیلی نگاہوں سے عاشق کی طرف دیکھا تو جب تک شراب آئی یعنی اس سے پہلے کہ محبوب شراب کا پیالہ پیش کرتا جان پیش کرتا کئی دور ہو گئے دور اس کے لئے جب راؤنڈ کہتے ہیں فرسٹ راؤنڈ سیکنڈ راؤنڈ کہ اس سے پہلے کہ محبوب شراب پلاتا جب اس نے دیکھا اس کی آنکھوں کو دیکھ کر ہی محسوس ہوا کہ مجھ پر شراب کی کیفیت تاری ہو گئی یعنی شراب پینے سے پہلے ہی شراب کے کئی دور ہو گئے عشق مجازی کشیر دوبارہ سمجھئے کہ عاشق کہتا ہے کہ محبوب کے آتوں شراب پینے سے پہلے ہی محبوب کے صرف دیکھنے سے شراب کا نشا ہو گیا وہ لطف و سرور کی کیفیت پیدا ہو گئی صرف محبوب کے دیکھنے سے اس کی آنکھیں ہی ایسی نشیلی تھی عشق مجازی کشیر عشق میں کیا ہوتا ہے جی محبوب آشق کے دل میں اترتا ہے آنکھوں کے ذریعے آنکھیں ہی سب کچھ ہوتی ہیں دو اشار سنو آپ کو تفریق کے طور پر شاعر کہتا ہے کہ دل دل حسینوں سے بچانا ہے اگر آنکھ نہ کھول دل حسینوں سے بچانا ہے اگر آنکھ نہ کھول کہ اسی زینے سے اترتے ہیں اترنے والے آنکھوں سے ہی نشا ہو گیا محبوب کے دیکھنے سے ایک مزایہ شعر سنیں صرف سننے کی حد تک لکھنے کی قابل نہیں سننے کی حد تک مزایہ شعر یہ شاعر کہتا ہے یارب یارب نگاہ ناز کا لیسنس کیوں نہیں محبوب کی آنکھیں نشیلی آنکھیں یارب نگاہ ناز کا لیسنس کیوں نہیں یہ بھی تو قتل کرتی ہے تلوار کی طرح جس طرح اسلے کا لیسنس ہوتا ہے تو محبوب کی آنکھوں کا لیسنس ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھ کر بھی بہت لوگ قتل ہوتے ہیں تو وہ بات ہوئی جب تک شراب آئی کئی دور ہو گئی یہ ادم کا شعر تھا نیچے لکھتے ہیں مسنف کہ انہوں نے دو تین مرتبہ یہ شعر پڑھوایا مطلب ان کو اچھا لگا بار بار پھر میں نے کہا یعنی پھر چراغ حسن حسرت نے اس شخص کو ایک اور شعر سنائے وہ شعر کیا ہے جی میں نے لکھا بھائی سلیکہ میں کشی کا ہو تو کر سکتی ہے محفل میں سلیکہ میں کشی کا ہو تو کر سکتی ہے محفل میں نگاہِ مستِ ساکی مفلسی کا اعتبار اب بھی شعر شعر ذرا سمجھنا مشکل ہے تو میں آپ کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھاتا ہوں عام مثال کے ذریعے دیکھیں آپ سڑک پر کئی سفر کر رہے ہوں اپنی گاڑی میں جا رہے ہوں سگنل پہ جب گاڑی رکھتی ہے تو بہت سے گردہ گر بھیکاری وہ آپ کی گاڑی کا شیشہ ناک کر کے اللہ کے واسطے کچھ مانگتے ہیں اللہ کے واسطے کچھ دے دی خریعت مانگتے ہیں اب کم از کم میں تو ایسا ہی کرتا ہوں اور میرے خیال میں ایسا ہی کرنا چاہیے اگر مانگنے والا گدگر بیمار ہے بوڑا ہے مستقین ڈیزرف کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ حیثیت کے مطابق اس کی مدد کر دیں کیونکہ وہ حقدار ہے مدد کا لیکن اگر کچھ صحت مند مرد عورت ہے اچھا بھلا ہٹا کرتا ہے ہاتھ پاؤں ہیں اور وہ مانگ رہا ہے تو اس کو نہیں دینا چاہیے چلے جاؤ ہم سمجھتے ہیں کہ حقدار نہیں ہے بھیک کس کو ملتی ہے جو اس کا حقدار ہوتا ہے اب ذرا شیر کو سمجھئے عاشق بھی محبوب سے محبت کی بھیک مانگتا ہے عاشق بکاری ہے محبوب بتا کرنے والا ہے محبوب جس کو چاہے گا محبت کی بھیک دے گا اور جس کو چاہے گا بھیک نہیں دے گا وہ عاشق جو اپنے آپ کو اس بھیک کا حقدار سمجھے گا بھیک اس کو ملے گی یعنی جو عاشق اپنی محبت کو سچا ثابت کرے گا محبوب کے امتحان پر پورا اترے گا محبوب اس سے محبت کرے گا محبت کی بھیک صرف اس کو ملے گی اب اس بات کو سامنے رکھیں شیر سمجھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی سلیکہ میں کشی کا ہو میں کشی شراب پینے کا سلیکہ شراب پینے کے عداب ہو تو کر سکتی ہے محفل میں نگاہ مستے ساکی ساکی کی مست نگاہیں نشیلی نگاہیں مخمور بھری نگاہیں ساکی کا مطلب محبوب شراب پلانے والا مفلسی کا اعتبار یعنی میں کھانے میں ساکی شراب کس کو دے گا جو اپنے آپ کو مفلے سے ثابت کرے گا یعنی شراب کا حقدار ثابت کرے گا یا ساکی کا مطلب محبوب تو اس طرح بھی آپ ارز کی کہ محبوب اپنی محبت کی بھی کس عاشق کو دے گا جو اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرے گا عشق مجازی کا یہ خوبصورت شیر تھا آگے مسلم لکھتے ہیں وہ یہ اس شیر سن کر تڑپ گئے یعنی بہت لطفندوز ہوئے بہت پسند کیا اس شیر کو تو حسرت کرتے ہیں میں نے پوچھا کہ جس کا یہ شیر ہے آپ اس شیر کے بارے میں کیا کہیں گے تو انہوں نے جواب دیا بلا شبہ وہ بڑا شاعر ہے اس کے بڑے شاعر ہونے میں کیا شک ہے تو تب مسلم فسرت کہتے ہیں میں نے کہا تو سن لیجئے یہ شیر مولانا زفر علی خان کا ہے وہ اتنے حران ہوئے سن کے کہ ان کا اوپر کا سانس اوپر اور تلے کا تلے رہ گیا ان کو یقین ہی نہیں آیا کہ شیر مولانا زفر علی خان کا ہو سکتا ہے میں نے بھی آپ سے کیا کہا وہ یہ کہتا تھا وہ شخص کہ مولانا زفر علی خان عشق و محبت کی شاعری نہیں کر سکتے لیکن وہ بہت حیران ہوئے بات سن کر کہ وہ ان کا خیال غلط تھا مولانا عشق و محبت کی شاعری کے بھی بڑے شاعر ہیں تو لکھتے ہیں ان کا اوپر کا سانس اوپر اور تلے کا تلے رہ گیا بحث ہو رہی تھی ایک تعلیمی آفتر شخص کی چراغ حسن حسرت سے اور وہ کہتے تھے کہ مولانا شاعر تو بڑے ہیں مگر عشق و محبت کی شاعری نہیں کر سکتے تو وہ بہت حیران ہوئے جب ان پر انکشاف ہوا کہ ایسی بات نہیں ہے مولانا عشق و محبت کے بھی بڑے شاعر ہیں عزیز طلبہ یہاں تک ہمارا مولانا زفریلی خان کے لیکچر کا تیسرا حصہ تھارڈ لیکچر مکمل ہوتا ہے چوتھے اور آخری لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ